بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اکیل بخاری تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے گندم کے ریٹ کو کس طرح سے سٹیبل کیا جا سکتا ہے اور گندم کا ریٹ کس طرح سے جیسے کہ گورنمنٹ نے ابھی 49 رپیہ یہ ریٹ نکالا ہو گیا تو کس طرح سے 49 رپیہ کسان جو ہے وہ لے سکتا ہے تو ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے جس کے مطابق گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 1.4 ملین میٹرک ٹان گندم سے جو پہلے حدف تھا ان کا کہ ہم یہ اتنی گندم جو ہے وہ پرچیز کریں گے اب انہوں نے 1.4 ملین میٹرک ٹان سے بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹان گندم جو ہے وہ پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے کسان کو اس کا بینیفٹ یہ ہے جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ گندم خریدنا شروع کرے گی تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ مارکٹ کے اندر جو 49 رپیہ چار ہزار ریٹ نکالا ہو گیا اس نے گورنمنٹ نے وہ ایک جگہ پہ ٹک جائے گا یعنی کہ 49 سو چار ہزار سے نیچے گندم فروخت نہیں ہوگی اس سے اوپر ہی فروخت ہوگی تو اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی گندم بھی 49 سو چار ہزار پر فروخت ہو اس کا سب سے بہتری solution یہ ہے کہ ابھی گندم کو منڈیوں کے اندر بلکل تھوڑی مقدار میں لے کے جائیں جیسے کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ مجبور ہیں تو اور گندم آپ نے سیل ہی کرنی ہے تو آپ پھر منڈی کے اندر گندم لے کے جائیں ادر وائز آپ ابھی گندم کو جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ افتہ ہولڈ کر کے پھر آپ لے کے جائیں ایک دم سے مارکٹ آپ نے اگر بھر دی گندم کے ساتھ تو آپ پھر وہی حالات ہو جائیں گے بپاری اور یہ آٹھ تھی جو ہمارے ڈاکو ہیں یہ سارے ڈاکو آپ کو لوٹ کے لے جائیں گے اور آپ کے اندر کچھ نہیں چڑھنے والا اس کا سب سے بہترین سلوشن جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گندم جو ہے وہ بھی اچھے قیمت پر فروغت ہو تو اپنی گندم کو گولڈ کیجئے اور مارکٹ میں ابھی لے کے نہ جائیں مارکٹ جیسے ہی گورنمنٹ نے یہ خریدنی شروع کی تو آپ کو ریٹ اچھا ملے گا اس کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں آپ یہ دیکھئے یہ مجھے نہیں پتا کہ مطلب گورنمنٹ کی کیا پولیسی ہے اس کے اندر لیکن مجھے جو لگ رہا ہے نا حالات کے مطابق پلاننگ کے ساتھ ہوئے کہ کسان بچارے نے جو گندم ہیں وہ اب اپنی کئی کسانوں نے جو ہے وہ اٹھائی سو تین ہزار اکتیس اکتیسو باتیسو سکت تک سیل کر دی ہے اوہا کچھ یہ ہے کہ آپ نے گندم سیل کر دی ہوئی ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کہہ دینا جی یہ والا ریٹ ہے جی اور اس ریٹ پہ ہی ہم گندم جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں تو کسان بھی جو ہے اس کو فولو کریں کسان کیسے فولو کرے گا جب اس کے پاس گندم ہی نہیں ہوگی ساری گندم تو اس نے آر ایڈی سیل کر دی اور سیل کرنے کے بعد اس کے پاس بچا کیا ہے تو اب جو آڑتی ہیں اور جو تھگ ہیں ہمارے ملک کے وہ یہ کریں گے کہ وہ اپنی گندم اٹھا کے مارکٹ میں لے آئیں گے جیسے وہ لے کے آئیں گے اور ان کو انتالیسوں کا ریٹ مل جائے گا کتنا بڑا بلندر ہے کسان کے ساتھ کہ وہ بچارہ کہہ لو کہ بے لے کا بے لے ہی رہ گیا کہ ساری پرافٹ جو ہے وہ آڑتی ہے اور میڈل جو سینٹر میں اس کے میڈل مین ہے وہ ساری کے ساری پرافٹ وہ کما کے لے کے جائیں گے اور اچھی خاصی پرافٹ کما کے لے کے جائیں گے اگر ہزار اکڑ کی گندم وہ ہزار میٹرک ٹال وہ سٹور کر کے بیٹھا ہوئے بندہ وہ تو عرب پتی ہو جائے گا راتور آپ تو بھائی جان یہ ہے سورتحال ریٹ کے حوالے سے باقی آپ لوگوں کی اپنی مردی ہے میں تو ایک چھوٹا سا کسان ہوں تو میرا ساتھ میں یہ میڈیکل چینل بھی ہے تو میں نے سوچا کہ اس میں آپ دوستوں کو تھوڑی بہت انفرمیشن دی جائے تاکہ آپ کی کچھ بہتری ہو سکے اپنا ڈیر سارا کیا رکھئے گا اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اسی چینل کے اوپر آپ کو میڈیکل سے لیٹڈ اور اگریکلچر ویلوگ جو ہے وہ میں وقتن فا وقتن ڈالتا رہوں گا ٹیک کیر اللہ حافظ